تو ابھی ہم میں بسکلی سب سے پہلے جو ابھی میں نے ڈسکس کیا میں دوبارہ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ جب آپ انسٹال کر لیں گے جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اپنے ویجل سٹوڈیو کوڈ کا ایکسی اس کو آپ نے رن کرنا ہے وہ انسٹال ہو جائے گا آپ کو کچھ اپشنز کہے گا آپ سے پوچھے گا وہ آپ نے اس کو نیکس نیکس کرتے رہنا ہے اور وہ انسٹال ہو جائے گا جیسے انسٹال ہونے کے بعد آپ ویجل سٹوڈیو کوڈ کو اپنی کریں گے آپ کو کچی طرح کرسکتے ہیں سرچ سے یہاں سے آپ سرچ کر کسکتے ہیں ویجل سٹوڈیو کوڈ اپن کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جاں پر آپ Wegsلسٹوڈیو کوڈ کو نیویگیٹ کر کے اپن کر سکتے ہیں یہ یہاں سے آکے آپ اپن کر سکتے ہیں پھر آپ نے چھوٹکٹ بنائیں اڈاکسینٹو پر تو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ٹاسک بار کے اوپر ایک شورٹ کٹ ہے آپ اسے لکن کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جب اوپن کر لیا تو آپ کا فرسٹ انٹر فیس کچھ اس طرح کا آئے گا جس میں آپ کے پاس چاند ایک اوپشنز ہیں جیسا کہ آپ کے پاس نیو فائل کو اوپشن ہے نیو فولڈر کو اوپشن ہے تو یہ آپ کے پاس جو نیو فائل ہے اوپن فائل ہے اور نیو اوپن فولڈر ہے یہ ابھی تین کنسرن کے اوپشنز ہیں باقی سارے اوپشنز انشاءاللہ ہمیں فیچر میں ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے ہم جو سب سے فرسٹ ہمارا ہوگا وہ ہم کریئٹ کریں گے ایک نیو فائل اور یہاں پہ فائل کا سلیکٹ فائل ٹائپ اور انٹرل دہ فائل نیم یہاں پہ ہم یا تو نیچے جو آپ کے فائل ٹائپس آ رہی ہوں گی ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ فائل بنا سکتے ہیں یا اس کا ایک ہم نیم انٹر کریں گے ٹیکسٹ فائل میں ہم کچھ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایہ ٹی ایمل کو ایہ ٹی ایمل کی ہم نے تھیوری کلیر کریں گے پہلے کہ what is ایہ ٹی ایمل and what is used for so first of all ایہ ٹی ایمل is a short form for hyper text markup language آپ میچ کر سکتے ہیں H for hyper T for text M for markup and L for language so hyper text markup language کیا مطلب ہے اس کا basic اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی text آپ کا web pages کے اوپر شو ہوتا ہے یا جو بھی آپ کا structure ہوتا ہے ایک web page کا وہ سارا create کرنے کے لیے جو language use ہوتی ہے وہ ایہ ٹی ایمل ہے basically آپ نے اگر کوئی text کوئی paragraph یا کچھ بھی ایسی چیز شو کروانی ہے اپنے web page کے اوپر تو آپ کا جو بھی چیز اس کے اندر structure جو ہوگا وہ ایسی جیمل ہوگا جیسا کہ example اگر ہم construction کی سائٹس کا لیں تو جو بھی material basically building کو کھڑا کرنے کے لیے use ہوتا ہے وہ ایسی جیمل ہے then further اس کے اوپر paint and other things add ہوتی جاتی ہیں اسی ذرا ہم بھی دیکھیں گے کہ ہماری more languages add ہوتی جائیں گی CSS ہوگا javascript ہوگا ہے تو وہ ہمارا کیا ہے وہ یہاں پہ اگر اس کو ہم analogy استعمال کریں تو وہ ہمارا HTML ہے HTML hypertext markup language ہے اس کا ہم آج سب سے پہلے ہم زیادہ starting میں کیونکہ میں نے کل بھی discuss کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو zero سے start کر رہے ہیں تو ہم normal لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ سب کو تو ہم آج ہلکا سا اس کا discuss کریں گے اس کا structure بسی کیا ہے syntax کیا ہے اس کا لکھنے کا style کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم further on lectures میں کچھ lectures کے اندر HTML کا ہم بسکلی تھوڑا تھوڑا کر لیں گے اسی طرح CSS کا کریں گے پھر ہلکا سا JavaScript کا ہم تیوری کلیر کریں گے اس کے بعد جو ہمارا learning کا ٹائپ ہوگی جب regular classes شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم project based learning کیا کریں گے ہم project بنائے کریں گے اندر گو اور پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہم بتایا کریں گے کیا ہوتا ہے تو ہم ایک folder کریں گے جس میں ہم نے آج کا file لیکچر کے لیے record ہوگا اور save ہوگا تو ہم ایک نیا folder کریں گے ایک open folder کلک کریں گے آپ نے جو بھی location آپ کو چاہیے ہوگی میری جو location ہے میں ادھر save کروں گا لیکشن ہوگی آپ نے open کر لی نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی pre made folder بنا ہو ہے تو آپ select کر لی نئی تو آپ یہاں پہ نیا right click کر کے نیو folder بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ آج کے لیے ایک نیو folder بناؤں گا آج کی date confirm ہم مارج 12 کے نام سے ایک folder بنائیں گے تاں کہ لیکچرز کو جو آپ کے تمام folders آپ کو available ہوں گے کہ کبھی بھی آپ نے کوئی لیکچر ریوائز کرنا ہو تو آپ ان folders سے کر سکیں گے تمام آپ کو انشاءالدہ available ہوں گے ہم نے آج کے لیے ایک folder select کر لیا اور یہ یہاں سے پوچھے گا کہ آپ نے جو فائل کو پوچھ ہے لیکن آپ نے save نہیں کر ہمیں فائل نہیں چاہیے تو ہمارا اب نیا ایک folder open ہو گیا یہاں پہ ایک explorer کا یہ جو آئے گا آپ کا کیونکہ یہ ویڈیو سٹوڈیو کوڈ ہے یہاں پہ کوڈ رن کیا جا سکتا ہے تو کوڈ بسیکلی ملیشیز بھی ہوتا ہے وائرس بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کوئی folder open کریں جو اپنے ویب سے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کوڈ کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر آپ نہیں کرتے تو ویو سٹوڈیو کوڈ پرکرشنز لے گا اگر آپ کرتے ہیں تو ویو سٹوڈ کوڈ پرکرشنز نہیں لے گا مالویر کو لے کے تو آہاں کیونکہ یہ ایکسپلورڈر تو ہم نے خود کریئٹ کر گیا تو ہم اس کو ٹرسٹ کریں گے اب یہاں پہ ایکسپلورڈر کا ہمارا پہلے آوپ لین ہم دیکھ لیتے ہیں کس کی کیا ہے ہمارے پاس ہمارا فلڈر کا نام آ گیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آئیکن ہے یہ یہاں سے ہم کریئٹ کر کے فوری طور پہ نیو فائل اوپن کر سکتے ہیں نہیں تو ہم یہاں پہ جا کے اوپر فائل بھی کر سکتے لیکن ہم یہاں سے ایک شوٹ کٹ ہے ہمارے پاس اسی طرح یہاں پہ ایک شوٹ کٹ ہے نیو فولڈر یہ پر ہم ویو بنانا پڑتا لیکن کیونکہ یہ اوپشن ہمارے پاس مجود ہیں تو ہم یہاں سے ہماری پہلے فائل بنائیں گے جو ہماری ہماری html کا نام ہوتا ہے ویب ڈویلمنٹ کے اندر وہ ہوتا ہے index dot html آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں index کی بجائے آپ پہ یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنے جو آپ website بنائ رہے ہیں اس کا نام لکھ سکتے ہیں لیکن جو most common use ہوتا ہے وہ index ہوتا ہے home page کے لیے اس کے بعد dot html یہاں پہ dot html dot html لکھنے سے اس فائل کا icon بھی change ہو گیا تو یہ ہوں for example dot css تو یہاں پہ icon change ہو گیا اب ویڈیو سو ڈیو کوڈ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ فائل css کی ہے then again اگر میں js لکھ دوں تو icon js پہ change ہو گیا ہے جو کہ کورسپونٹ کر رہا ہے کہ یہ فائل اب javas skip کی ہے تو آپ extensions آپ نے ہمیشہ لازمی اپنی proper دینی ہے html کے لیے html کے extension js کے لیے js کی اور css کے لیے css کی تو extension ہماری لازمی ہوتی ہے کیونکہ اگر css extension دے کہ html code لکھیں گے تو فائل ورک نہیں کرے گی کیونکہ browser اور ویو studio code یا لکھیں گے کیونکہ ہم نے html کی فائل بنانی ہے اور کھیں پہ بھی کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک new فائل بن چکی ہے اور یہ ہمارا explorer آئدر جس بھی اوپر ہمارا پاس یہ tab ہے جس طرح google chrome کے اندر tabs ہوتے ہیں اس طرح اس اندر بھی tabs ہیں تو دسکس کر لیتے ہیں hml کے اندر ہمارے پاس کچھ elements use ہوتے ہیں code کے جو کہ میں آپ بھی discuss کرتا ہوں ٹھیک ٹھیک سو اب اس طرح کا کچھ ہمارے پاس syntax ہوتا ہے اب دو tags کے ہمارے tags ہوتے ہیں جن کے اندر code لکھتے ہیں ان tags میں سے first tag جو ہمارا ہے جس کے اندر دو tags involved ہوتے ہیں opening tag جو کہ ہمارا starting کا ہے اور closing tag جو کہ ہمارا end پر ہے تو opening tag اور closing tag کو ملا جو ہمارا ایک tag ہوتا ہے ایک element بنتا ہے اس tag کو ہم ہمارا tag ہوتی ہے ایک دوسری tag کی type ہوتی ہے جو کہ صرف opening tag ہوتا ہے اس closing نہیں ہوتا یہ ایک ہی پورا define کر دیتا ہے element کو ہم discuss کریں گے opening اور closing tags والے یہ دو مل کے کون element بناتے ہیں اور یہ کون elements ہیں آج ستا ہم discuss کریں گے لیکن basic structure ہے html کا syntax ہے وہ اسی طرح define ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس دو tags ہیں ایک جس میں دو tags involve ہوتے ہیں opening اور closing ان کے درمیان contact جاتا ہے اور دوسرا کہ ہمارے پاس صرف ایک tag involve ہوتا ہے اور اس کے اندر آگ سے further on add ہوتا ہے چیز اور ایک اور جو basic syntax کی چیز ہے attributes کہ ہم css html کے opening tag کے اندر یہاں پہ ہم کوئی بھی attribute لگاتے ہیں ٹھیک attribute is equal to something تو یہ attribute ہوتا ہے opening tag کے اندر اس طرح اپننگ اور closing تو ہے نہیں اس type کے اندر صرف opening ہی ہے صرف ایک tag ہے اس کا attribute بھی اس ہی کے اندر جائے اٹری 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 طرح کا attribute کا بھی کچھ اس طرح syntax ہوتا ہے start میں attribute name آتا is equal to آتا ہے اور پھر یہ codes کے اندر ہمارا جو بھی آپ نے code لکھنا ہوتا ہے تو یہ basic syntax ہے کہ element جو بھی ہوگا اس کا ایک type ہوگی opening closing دو ہوں گے ایک element کی type ہے کہ صرف ایک tag ہوگا پھر attributes کا syntax simple یہ ہے کہ attribute just attribute کا name آئے گا پھر then equals sign آئے گا then quotes کے اندر جو بھی ہمارا content ہم نے ڈالنا ہوگا ہو جائے گا اب اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اپنا first element ہے ہمارا first tag ہے html کا اس کو دیکھ لیتے ہمارا first tag کیا ہے ہمارے first tag بنانے والے ہیں وہ h1 h1 یہ ہمارے پاس جیسے دیکھا جا سکتا ہے first type کا element ہے جس میں opening tag بھی ہے تو یہ h1 headings جو ہماری ہوتی ہے ہماری گوگل کے home پیج کے اوپر یا اگر ہم نے view studio code جہاں سے download کیا ہے تو یہ basically ہماری heading ہے نا اگر کوئی بھی paragraph لکھتے ہیں یا ایسے لکھتے ہیں تو start میں ایک heading ڈالتے ہیں تو یہ ہماری page کی heading ہے تو اس heading کو کہاں کو لکھنا ہے code کے اندر اس heading کو ہم code کے اندر ایسے لکھیں گے کہ ہم start میں ایک h1 بیسک طریقہ میں بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے آپ نے فائل save کر دینا ہے ایسے ctrl s دبا کے آپ save کر لینا ہے یا آپ نے file menu کے اوپر آنا ہے اور یہاں نے آج فائل بنائی تھی index dot html تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں chrome کا show رہا آئیکن اگر آپ نے edge browser کیا ہے تو edge کا show ہوگا اسی طرح firefox کا ہوگا یا کوئی بھی اپنے browser جو اپنے default browser ہے اس کا icon show رہا ہوگا اگر اس کو ہم double click کریں گے تو یہ ہماری browser کی اوپر ہمارا page open ہو جائے گا یہ جو ہم نے create کیا ہے یہ وہ web page ہے جو اب ہم نے video studio code کے در code کیا ہے اس web page کی اوپر ہمیں show ہو رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے ٹیکسٹ میں show کا سارا جو ہے یہ ہیڈنگ ہیں چھے مختلف ہیڈنگ ہیں ھٹیمل کے اندر جو ڈیفورٹ پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کے اوپر آپ پھر دوبارہ اور بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو چھے بیسک ہیڈنگ ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں تو ان کو آپ نے یاد رکھ ہے یہ فائل بھی آپ کو پروائیڈ جیس میں نے پہلے بتایا کر دی جائے گی تو آپ کوپی کے اوپر یا پینسل سے نوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سارا کام آپ اپنا کمپیوٹر کے اوپر لیپ ٹوپر ہی رکھ کیونکہ کوپی چھے ہیڈنگ ہم نے دیکھ لی اب یہ جو اوپر چیز ہے یہ شو نہیں ہوئی کیونکہ یہ چیز ہی ہم نے کوئی کونٹ نہیں ڈالا جس طرح ہم نے یہاں پر ٹیکس دکھا ہے اگر میں ٹیکس کو یہاں سے کٹ کر دوں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کو اوپر ہمارے اگر اس کو ہم ریفرش کریں ہم اپنے صرف پانچ ہی بچی ہیں چھٹی چیز شو ہمیں 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 شو نہیں ہوتا ہم جو اپنے سے پروائیٹ کرتے ہیں کونٹ ہمیں اپنے ویب پیج شو ہوتا ہے ہمیں ہمیں ادھر شو نہیں ہوتا یہ کوڈ ایلیمٹس ہوتے ہیں اور ایٹریبیوٹ کا زنٹیکس کیا ہوتا ہے یہ اس کے لیے آپ کو یہ ایسا ہے نہیں ایسی وجہ سے یہ شو نہیں ہو رہا ہم نے دیکھ لی ایسی مختلف ہیڈنگز کے سائز ہوتے ہیں ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں ایلیمٹ جو کہ ہے پیرا گرا ہیڈنگز کو کیسے یوز کرتے ہیں ایسی میں جب ہم ایسی لکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی سٹوری نوول لکھتے ہیں تو سٹارٹ میں ہیڈنگ آتی ہے لیکن ہیڈنگ کے بعد ہم جو اپنا ٹیکس لکھتے ہیں وہ مختلف پیرا گراف پر کنسسٹنس ہوتا ہے تو پیرا یوز کرتے ہیں اور بیسک پیرا گراف کا جو ٹیگ ہے اس پیرا گراف کی جو سنٹیکس ہے وہ اگین فرس ٹائپ ہے فرس ٹیپ کیا ہے کہ اپننگ ٹیگ بھی ہے ہمارے پاس اور کلوزنگ ٹیگ بھی ہے ہمارے پاس اور اس کے درمیان ہمارا کونٹنٹ جائے گا سارا اسی طرح ہمارا پیرا گراف جو ریپریزنٹ کرتا ہے ہمارا ٹیکس جو آئیٹم ہے وہ ہے پی اسی طرح اپننگ ٹیگ کے اندر پی لکھیں گے اور درمیان میں ہمارا جو بھی کونٹنٹ ہوگا وہ چلا جائے گا اور اسی کو اب ہم کنٹرول ایس کریں سیف کلک کر دیں اور ہم اپنے ویب براوزر پہ جا کے ہم دوبارہ ریفرش کریں تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پیرا گراف شو ہو گیا ہے اب کہیں گے یہ اور یہ سائز تو ایک ہی ہے تو کیوں نا ہم ایچ ہم فائیو کو استعمال کر لیں پیرا گراف لگنے پیرا گراف ہے سائز تو بیسک سیم ہی ہے لیکن سائز میٹر بھی نہیں کرتا آپ کسی بھی ایلیمنٹ کا سائز اپنا آم آگے دیکھیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا سائز کو ہم چینج کر سکتے لیکن کیا ہوگا جو آپ کا ایک پیرا گراف ہوگا آپ نے مننگ اس کا دیکھ لینا ہے کہ پیرا گراف کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا ہو یا کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن دینی ہو تو ہمیشہ جو بھی آئے گی اگر ایک لائن کی ہے دو ورڈز کی ہے پانچ ورڈز کی ہے وہ انفرمیشن یا اس کی ڈسکرائب ہمارے پاس پانچ ورڈز کا اس کا ڈسکرپشن ہے تو وہ میٹر نہیں کہتا کہ تھوڑا ہے یا بڑا ہے لیکن آئے گا ہمارا پی ٹیک کے اندر ہی کیونکہ وہ پیرا گراف ہے اگر ہمیں سائز بڑا چاہیے اس کا ایج لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ ایج اوپر نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ پیرا گراف ہے وہ کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا اس کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہے تو وہ پیرا گراف ہے اس کے اوپر ایج سائز نہیں بڑا کرنا سائز بسکلی ہم css سے دیکھیں گے بڑا کیسے ہوتا ہے لیکن اب اگر لیے پیرا گراف یوز کرنا ہے اور اس کے بعد ایک اوٹ دیکھیں گے ہم جو کہ ہمارا پاس لنکس اب html کے اندر لنکس کو کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو html کے اندر لنکس ڈسکرائب ہم کرتے ہیں اپنا اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے دکھانی ہے تو ہمارا آجائے گا basic element جو ہمارا ہے again first type element ہے first type کیا ہے ہمارے پاس دو opening اور closing tags ہیں اس element کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں anchor tag a4 anchor اگر ہم نے اوپر دیکھاتا h4 heading اور 1 تھی 1 کیونکہ 6 sizes ہیں تو اس کو 1 2 3 4 لگایا ہے تاکہ sizes میں difference کیا جا سکے پھر ہم نے paragraph دیکھا paragraph of course p آئے گا p for paragraph آپ ہمارے پاس anchor tags آ چکے ہیں anchor basically اگر ہم کسی کو سمجھ نہیں کہ anchor کیا ہوتا ہے anchor basically کسی چیز کو یہ ہوتا ہے anchor تو basically یہ ships کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو hook کرنے کے لیے sea bed کے پہ بھیج رہے ہیں instagram کی ویب سائٹ پہ بھیج رہے ہیں تو ہم نے دو مختلف ویب سائٹ کو آپس میں لنک کنجھ کرنے کے لیے ہم نے use براوزر اس کو کنٹرول ایس کر کے ہم چلے جائیں اپنے براوزر کے اوپر اگر آپ لوگ جب یہ خود try کریں گے تو save کرنا فائل کو آپ نہیں بول لنو بکوز ویری کری ٹھیکل ہے کہ آپ فائل کو save کریں save کرنے کے بغیار آپ کو شو نہیں ہوگا جتنی ایک common error آئے گا آپ جب practice کرنے جائیں گے تو اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے اب ہم نے refresh کیا تو پیراگراف کی طرح کچھ نہ کچھ یہاں پر شو ہو چکا ہے لیکن اب اس میں فرق کیا ہے اس میں میننگ کا فرق ہے یہ ایک پیراگراف ہے یہ کسی چیز کی heading ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ بیان کرنے لگیں اور یہ ایک anchor tag ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں لنک ہونا ہے اس سے the cyber champs سے آپ اس کو لنک کرنا کیسے اب تو نہیں کچھ ہو رہا میں اس پہ کلک کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں لنک تو نہیں ہوا یہ میں پہ ویب ہم نے اوپر دیکھا تھا پہلے attribute آتا is equal to sign آتا quotes کے اندر پھر value آتی اس طرح ہم ادھر بھی کر لیں گے اس equal to sign ڈال لیں گے ڈبل اور اس کے بعد ہم کچھ اپنا value ڈالیں گے value ہم چاہتے ہیں کہ anchor جو ہمارا ہے اس value کے ساتھ ہمارا match ہو جائے جو most common value کیا ہوگی ہماری اپنی ویب پیج کا ہمارا address ہوگا ہم اپنی ہی ویب پیج کا address لگا دیتے ہیں and dot the cyber champs dot tech again اب اگر ہم اپنی control s again control s نہیں بولنا اگر ہم اپنی website پہ جائیں refresh کریں تو آپ کچھ نہ کچھ یہاں پہ change ہو ہے یہ blue ہو گیا اور آپ notice کریں کہ میں کرسر اس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں تو ایک hand میں click ہو جائے ایک icon click able icon کے اندر change ہو رہا ہے کہ میں اس کو click کر سکتا ہوں ٹھیک ہے again اگر ہم یہاں پہ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ میرا کرسر جو ہے normal ہے اور اس کے اوپر جاتے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ یہاں پہ کرسر کو ہو جاتا ہے کہ وہ انگلی بن جاتا ہے اور click کرنے کے لیے ہمیں ایسا کرنے بتانے کے لیے یہ چیز clickable ہے ہمارا کرسر چین ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کے اوپر click کریں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو ہماری community official website کھل گئی اب یہ کیسے ہوا ہے of course یہ ہم نے code کیا تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر جو content ہم نے provide کیا تھا اس کے اوپر اگر ہم اور جو ہمارا ادھر دونوں tags opening closing tag کے اندر جو بھی چیز ہو یہ ہم وہ چیز ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری display ہو اپنے web page کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی چیزیں لگا سکتے ہیں آگے یہاں پہ heading بھی آسکتی basic anchor tag ایک ایسا tag ہے جس کے اندر آرموز ہر ایک tag آ سکتا ہے اگر ہم ایک h1 کو یہاں سے copy کر لیں اور اس anchor tag کے اندر ڈال دیں آپ multiple بھی کر سکتے ہیں لائنس کے اوپر opening اور closing tag کے اندر جس طرح یہ h1 ہے اگر اس کو ہم نیچے کر لیں اور یہاں پہ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ جب تک opening اور closing tag کے درمیان میں کوئی tag نہیں لگایا تو html کو فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کی indentation کیسی کریں تو جس طرح most common ابھی ہم دیکھتے جائیں جو چیزیں جس ہم elements کی sizing اور indentation اس طرح use کریں گے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں h1 paragraph یا anchor tags ان کی indentation most commonly use اس طرح ایک line کے اندر ہوتی multiple lines اس کو نہیں کرتے لیکن اگر آپ نے کوئی اور element introduce کروانا ہے anchor tag اندر تو آپ multiple lines پہ anchor tag کو لے جائیں گے اب ہم نے copy کیا تھا ایک h1 tag ہم ctrl v کر پیسٹ کریں گے اور جب ہم اپنی website کے اوپر جائیں گے refresh ریفریش کریں گے اگر سیو کر کے refresh کرنا اپنے ایسا نہیں کرنا اب کیا ہے کہ اس کا size اور اس کا size almost same ہو چکا ہے لیکن اس h1 میں ہور کرتا ہوں تو میرا کچھ نہیں ہو رہا میرا cursor ہی رہ 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 چینج نہیں ہو رہ اور اس کا کچھ color change نہیں ہوا یہ لیکن اس کے اندر یہ cursor بھی change ہو گیا underline بھی ہو گیا اور اس کا color بھی change ہو گیا اگر اس کو اگر میں click کروں تو یہ ہماری website چلا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو enter کر دیا ہے اپنی website کے ساتھ اب اگر ہم ہٹھا دیتے ہیں اور اس میں ہم اپنا normal لکھ دیتے ہیں the cyber champs اس کے بعد ہم نے جو آج بننا ہے وہ ہے ہمارا images اب دیکھیں گے کہ ہم web pages کے اوپر image کیسے add کرتے اگر یہاں پہ دیکھ لیں کسی web page کے اوپر یہ پینگمن کی image ہے یہاں پہ windows کا logo ہے یہ پہ mac کا logo ہے ایمیجز کو web pages کے اوپر کیسے add کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیں گے اس کے لیے ہمارے پاس tag use img image image tag image tag tag اگر اس کو دیکھا جائے اس closing tag نہیں just opening tag ہے یہ second tag element ہمارا ایک opening tag ہوتا ہے اس کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو further on information provide کرنے کے لئے اس کے اندر کون attribute ہم introduce کروائیں جو ہم information دیکھ سکیں تو ہم اس کے اندر جو ہمارا most common attribute ہوتا ہے src src again attribute کا basic syntax attribute name is equal to sign اور codes اس کے درمیان codes کے درمیان ہمارا جو ادھر address ہمارا آیا تھا ایک web page جیدر ہم نے link کیا تھا تو اس analogy کو استعمال کریں اگر ہم image tag کے اوپر src attribute کے codes کے اندر ہمارا address آئے گا image کا image ہم استعمال کرنی ہے اپنی display کروانے کے لیے لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے folder کے اندر تو ہمارے پاس کوئی image نہیں ہے تو ہم ڈوگ کی image ہم کر لیتے ہیں download download آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہ بہت کی ڈوگ ہے اس کو ڈاؤن load کر لیں گے آپ right click کریں گے اس کو download کریں گے اپنی same folder کے اندر جس کے اندر آپ کی file ہے اپنے file کے لاوہ folder کے اندر نہیں جانا اگر میں اس کو drag and drop کر دوں تو یہ ایک image میں نے download کر لی ہے اور اگر میں اب ادھر آؤ تو اگین یہ بھی explorer ہے تو اس کے اندر ہم لکھیں ڈوٹ سلیش اور یہاں پہ image کا امام نام لکھ دیں گے جو کہ ہمارا نام ہے images dot jpg آپ نے زیادہ فکر نہیں کرنی کہ dot jpg کیا ہے یہ اسی طرح کی extension ہے جیسے کہ dot html ہے jpg بھی ایک type file image جو ہمارے در show ہو رہی ہے تو اب زیادہ آپ نے نہیں کوشش کرنی سمجھ نہیں کی کہ ہم dot start میں کیوں لگایا ہے just اب آپ رگلر لیس کو دیکھنا ہے تو again first of all control s کریں save کریں گے رہم اگر آ جائیں گے اپنے web page کے اوپر جہاں پہ ہم نے website کھولی ہوئی ہے تو اس کو اگر ہم refresh کریں گے refresh کرنے کا shortcut اگر آپ لوگ note کر لیں اپنا تو وہ ہوتا ہے f5 تو بار بر تا ہماری image ہماری show ہو رہی ہے جو کہ image ہم ایک dog کی show ہو رہی ہے جو کہ ہم نے download کیا تھا تو یہ ہماری image tag ہوتا ہے جو ہماری show ہوتا ہے اس کے اندر صرف src attribute نہیں استعمال ہوتا اس کے اندر کچھ اور attributes بھی استعمال ہوتے ان attributes کو دیکھ for text تو alternative text alternative text to what of course the image جو image ہے آپ کی اس کا alternative text for example اگر image نہیں ملتی تو جو text ہے وہ show ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے a cute dog اب اگر ہم image کو یہاں سے کر دیں ہم اگر ادھر آج ہیں اور یہاں دیں کئی اور move کر دیں image کو desktop move کر دیتے image کو تو کیا ہوگا کہ یہاں سے image چلے گی لیکن ہم نے address دیا ہو ہے is folder کا اب اگر ہم دیکھ لیں اپنی website کے اوپر save کرنے کے بعد تو یہاں پہ image تو نہیں show رہی لیکن جو ہم alternative text دیا تھا کہ اگر image نہ show ہو تو یہ text دکھا دینا تانک لوگ imagine ہی کر لیں تقریبا جو image show کروائی ہے تو لوگوں کی imagination پر چھوڑنے کے لیے alternative text show ہو گیا ہے لیکن جیسے ہی ہم اپنی image کو واپس لائیں گے ڈونی پڑی گیا image آگے جیسے ہم image کو واپس لانے میں کام جائیں گے تو ہمارا واپس آجائے گا سارا جو اور ہم نے image کو اپنے folder کے اندر واپس رکھ کے اگر ہم دوبارہ بی فریش کریں تو ہماری دوبارہ image شو ہو رہی ہے کیونکہ image ہماری explorer کے اندر دوبارہ آ چکی ہے same folder کے اندر تو یہ دو basically main attributes ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں image tag کے اندر یہ دونوں کے علاوہ image tag کا basic mean نہیں ہے تو ان اپنے لگانا ہے اور alternative text بھی اسی طرح آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے جیسے src ہے کیونکہ most commonly آپ کی images lost ہو جاتی ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ user سمجھے کہ یہاں پہ blank space ہے تو وہاں پہ اس کو کچھ نہ کچھ text تو لازمی شعب منا چاہیے تھوڑا سا ہم اور دیکھ لیتے ہے ایک attribute image tag کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں width width تو تمام لوگ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے horizontal کسی بھی چیز کی جو size ہوتا ہے اس کو width کرتے units ہیں لیکن اب کلی ہم width دیکھیں گے height 200 pixel again ہم اس کو ایک square box میں جاتے ہیں اور اب اگر ہم ctrl s save کریں اور اپنی web page کے اوپر جائیں تو اگر ہم refresh کریں گے تو ہماری image ہوگی وہ چھوٹی ہو جائے گی 200 x 200 pixel کی ہو جائے گی i think so کسی کا question ہے second ڈی جی آپ question کر لی جس میں کرنا ہے سویب سویب آپ question کر سکتے ہیں ہم واپس آجاتے ہیں اپنی image tag کے اوپر ہم نے کچھ attributes دیکھ image tag کے 4 attributes دیکھیں src width height ہم نے دیکھی ہے اس کے بعد ہم جیسے اب ہم نے ذکر کیا تھا کہ anchor tag کے اندر ہم h1 tag کو لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم p tag کے اندر h1 tag کو لگا سکتے ہیں تو لیکن اس کا کوئی as such meaning نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک so i think question کر رہے ہیں لیکن مجھے آپ کے آواز نہیں آرہ آپ اپنا text لکھ سکتے ہیں کہ اپنا دیوائس میں سے کوئی پک لیکر لنک کروا کے دکھائیں میں جب بھی لیتا دیوائس سے تو نہیں ہوتی لینک i think so آپ کہ رہے ہیں کہ same folder میں نہ image ہو اور کیونکہ آپ speak نہیں کر پا رہے تو same folder کے اندر image نہ ہو تو اگر جیسا کہ ہم نے کر دیا تھا اپنا desktop image اپنی رکھ دی تھی تو آپ چاہ رہے کہ میں image کو desktop کے اوپر لے جاؤ اور وہ سے link کر دیں لیکن i think so کہ ایسا کرنا نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلکل بھی recommended نہیں ہے کہ آپ رسکت کریں کہ image کو کسی اور folder میں رکھ دیں کیونکہ at the end of the day آپ نے اپنی images اور اپنا پورا folder کسی server پہ ڈال دینا ہے آپ نے یہ سارا کچھ اپنے پاس تو نہیں رکھنا کسی لیکن server کے اوپر desktop تو نہیں ہوگا آپ کا تو اس لئے اپنی images کو جو آپ نے کرنا ہے وہ ہمیشہ اپنے folder کے اندر ہی رکھنا ہے لیکن آپ کا problem ہے اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں ہم next lectures میں کریں گے وہ ایک problem ہوتا ہے absolute اور relative links کا کہ absolute link images ہوتی ہیں یا کوئی بھی file ہوتی ہے وہ نہیں موجود ہوتی تو آپ کا problem ایسا آرہا ہے تو اپنے link دیکھیں گے تو images کے link جو ہوتا ہے اس کے forward slashes نہیں ہوں گی backslashes ہوں گی تو آپ backslash کو forward میں change کریں گے تو آپ کا work کرے گا لیکن وہ ہم بعد میں دیکھیں گے آج کے لیے نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہ کچھ لوگ آپ یہاں پر knowledge رکھتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں بلکس zero سے start کرتے ہیں تو وہ ہم بلکس zero سے دیکھنے ہے ایک نیو فائل بنانی ہے پھر کچھ headings add کرنی ہے پھر کچھ paragraphs کرنے آپ نے different sizes کے اسی طرح کچھ links different websites کے اوپر کر دین ہے link آپ social media use کر سکتے ہیں facebook link کر سکتے instagram اور وغیرہ یہ سب چیزیں آپ ہماری link کر دیکھیں then اس کو آپ link کر دیکھیں images کو اپنے ہی folder میں آپ رکھیں ڈوٹ سلیش ڈالیں گے تو آپ تمام images ڈوٹ سلیش ڈال کے آپ image name لکھیں extension کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ show ہوگی تو کسی کو بھی کوئی بھی problem ہو ان tags study کرنے میں پریکٹس کرنے میں heading دے گا یا آپ میں سے کوئی کسی کو پتا ہے اس problem کے بارے میں تو آپ بھی اس کو reply کر سکتے ہیں اپنے fellow student کو اس problem کے بارے میں آپ کسی admin کا wait نہ کریں آپ پودی ہی reply کریں انشاءاللہ تمام کے معاملے حل ہو گی آج ہم نے زیادہ تو نہیں پڑا کچھ tags دیکھیں ہیں تین چار کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو zero سے start کرتے ہیں تو ان کو ساتھ دیکھے چلنا ہے آج کی recording انشاءاللہ آویلبل ہوگی آپ سب کو revise کر دیجئے گا اور کچھ نہ کچھ پریکٹس آپ کریں گے کیونکہ ہم بہت جلد انشاءاللہ پروجیک بیس لرننگ پر چلے جائیں گے تو اگر آپ پریکٹس نہیں کیا کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے تو آپ پریکٹس کرنی ہے تمام tags جو سٹڈی آپ کو کروا رہے ہیں ان tags کو آپ نے یاد رکھ نا ہے بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ہو جائے کرے گے lecture تو کسی نے ریویزن کرنی ہو تو تب کر لی جی گا تو آج کے لئے الاف اس ہے ٹائم ڈ ہا چکا ہے ہمارا ایک اور اور ڈ ڈ دیکھیں elements کے ایک opening tag closing tag پھر ایک elements جس کا opening tag ہی ہے اور attributes کا syntax کے attribute name equal to sign quotes آتے ہیں تو یہ rule ہے بسکلی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم quotes پہلے لگا لیں ایسے کر کے دیکھیں جی quotes پہلے لگا 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 دیں تو لگا کیوں نہیں چلے گا کیونکہ بسکلی ہم rule کے خلاف گئے ہیں ہم نے rule کے خلاف ورسی کر دی ہم نے syntax کو تو ڈی جب syntax کو تو وہ نہیں چلتا بسکلی rules and regulations ہے ان کو اپنے foro کرنا ہوتا ہے اور element meeting کے انشاء ختم ہو جائے گی اللہ حافظ کل دوبارہ discuss کر لیں گی tags کیا ہوتے ہیں اور syntax کو clear کر دیا میں نحن tag html کے element کو basically tag کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف اوکے خدا حافظ کل ملتے انشاءاللہ دس وجے ہمارے socials سارے follow کر لیجئے گا مجھے اوپر سے admin سارے کہتے کہ socials کو plug-in کر دیا جائیں تو socials انشاءاللہ سب follow کریں instagram facebook website بھی ہمارے وزٹ کیا کریں انشاءاللہ پروائیڈ کر دی جائے گی تمام خدا حافظ